ہاں جا رہا ہے تو سلیمان نہیں جرجیے سے میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کی فنگر سے الگ ہیں اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں عربوں انسان ہیں اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے ایک ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ یہ ایک انگلی کا کمال ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا کرم اب ایک اور آگیا یہ بچارہ کچھ سیدھا ہے صحیح ہے اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال لے تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے ایک جیسا اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں پور میں جو فنگر ہوتے ہیں جو نشانات ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ویسے ہی تمہارا بنانے پر قادر ہے تو ہڈی کی بات کر رہا ہے تو ہڈی کی بات جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے چھپ جائیں گے چھپ نہیں سکتے اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں بھاگائے گئے ہیں اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیس اس کرسی سے اٹھ کر اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات اگر کوئی چاہ لے اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا کیسے وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر زاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے کیس تو بعد میں ہوا تھا اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے اللہ رب العالمین کی غیبی مدد نہ آج تک آئے نہیں ہوتے بہار آزم کھان جیسا آدمی دیکھ رہا ہے مرگی چوری انڈا چوری کتاب چوری یہ کیس لگ رہے ہیں انڈا چورائے گا وہ کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے حالت دیکھی آپ اس آدمی پر کتنے الزام آ کتنے آروپ لگاتے ہیں لوگ کہیں بھگوڑا بھگوڑا تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے اللہ نے تو میرے بھائیو اللہ کہتا ہے بلا قادرین لا نصویہ بنانا انسانو تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے ارے ہڈیاں تو چھوڑو ہم تمہارے انگلینوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کے کام کر رہے گناہ میں لذت ہے نا گناہ میں انجوائے ہیں گناہ میں مزہ ہے گناہ میں لطف ملتا تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے قیامت کا دن آئے گا تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسالو ایان یوم القیامہ ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو قیامت ارے کب آئے گی آئے گی تو ٹائم بتاؤ آئے گی تو تاریخ بتاؤ آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ ارے میرے زیادہ زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی ارے کب آئے گی ارے بتاؤ نہ کب آئے گی آہ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی سنو فائضہ بری قلب سرو آنکھیں جب چندیا جائیں گی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی ایسے کرو چندیا نہ کس کو بولتے ہیں اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا اس کی پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچانی ہوگی فائضہ بری قلب سر آنکھیں چندیا جائیں گی وخصف القمر چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی چاند بے نور ہو جائے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا وجمیہ شمس والقمر چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اللہ نے کہا نا ہم سورج کو لپیٹ لیں گے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے سورج ایسے لپٹے گا کیا جیسے ہم لوگ پتہ گڑھانے کا مانجھا لپیٹتے ہوں ایسے تھوڑی لپٹے گا سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے ہمارے کھیتوں کو اناج کو گلے کو اتنی مل رہی ہے لیکن سورج کی اندر سے دھیرے دھیرے روشنی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھیچ لیتا ہے اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی چاند کی بھی روشنی ختم ہوتی جائے گی اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے تکرا جائے گا یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند و سورج دونوں جمع ہو جائیں گے اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمعیہ شمس والقمر قرآن کی سائد پر دنیا دھڑا دھڑا ایمان لے آئی اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں وہ تو تھنڈا ہے سورج اس کو پگلا دے گا اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی پانی ہوگا اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی جلنے اور جلانے والی دونوں اکسیزن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لنگ جائے گی وَإِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گی سائنس تم پڑھتے ہو یہ ذمہ داری تو تم لوگ سبالو ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دوں لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنا ہے اور ہم ہی بولیں سوچئے فَإِذَا بَرِ قَلْبَ ذَرُ وَخَذَبَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ان لوگوں کو بھگا تو دو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مزاق کر رہے ہیں آپ سامنے بیٹھ کر جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چھوڑیا گئی ہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے اور سورج چاند بے نور ہو گیا چاند اور سورج جمع ہو گئے یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا چیخے گا چلائے گا آج میں کہاں بھاگوں بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ آئین المفر کہاں بھاگوں بھاگنے کی جگہ کہاں ہیں انسان بولے گا انسان پوچھے گا انسان تھیخے گا آئین المفر جائے پناہ بتاؤ چھپنے کی جگہ بتاؤ او لوگو سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے سورج اگمیل کے فاصلے پر آ گیا ہے ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے پسینے میں ہماری ہم ڈوب رہے ہیں کوئی ٹکھنے کے برابر کوئی پندلی کے برابر کوئی گھٹنوں کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے آئین المفر کہاں بھاگوں او لوگو مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو او لوگو مجھے جائے پناہ بتا دو کلہ لا وزر آج کوئی جائے فرار نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہو وہیں رہو بھاگنے کی سارے دروازے بند تمہارے مکان بھی گر گئے تمہاری دکانیں بھی گر گئیں جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے کلہ لا وزر آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یونبع الانسان یوم ایزم بیما قدم واخر آئین انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا آج تیرے سامنے تیرے عمال نامے رکھ دیا جائیں گے بیما قدم واخر تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے کیا آگے بھیجا ہے آج تُو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا کیا دنا کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا آج تُو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ منظر آپ دیکھتے جائیے اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھئے یہ قیامت کا اہل ناگ منظر یہاں یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُصَوِّيَا بَنَانَا ہڈی تو جور اللہ تعالی ہماری بہت آسان ہے تم تو بارہ تاریخ کو جشن منا لوگے بہت آسان ہے تم تو بارہ تاریخ کو جلوس نکال لوگے بہت آسان ہے تم تو بارہ تاریخ کو خوشیاں منا لوگے لیکن بارہ تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے یہ بارہ تاریخ تھی ربی علمول کی بارہ تاریخ تھی ہم اپنی بارہ تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس بارہ تاریخ پہ نظر ڈالیں اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں میرے بھائیو سنو کیا کہتی ہے فاطمہ وَاگَرْبَا بَتَا مَنَا جَا بَرَبَنْدَا آئے میرے اببو آپ کو آپ کے رب نے بولایا اور آپ چلے گئے آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی کیا گزرے گی اے اللہ کے نبی آئے میرے اببو آپ چلے گئے دوسرے جملے پر غور کرو وَاکَرْبَا بَتَا مَنْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْزِ مَابَا آئے اببو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا بادہ کیا آپ کا ٹھیک آنا تو جنت الفردوس ہے آپ تو جنت الفردوس چلے گئے تیسرے جملے پر غور کرو وَاکَرْبَا بَتَا إِلَا جِبْرِيلَ نَنَا آئے اببو اب قرآن کس کی اوپر نازل ہوگا اب جبریل قرآن کی آیتیں کس کی اوپر لے کر آئیں گے اب قرآن کس پر نازل ہوگا آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا اس لیے کی صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو نہیں اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے اے ابو اب میں جبریل کو روگ دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں صاحب قرآن اب نہ رہا ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوکر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بارہ تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے پھر فاطمہ کہتی ہیں لوگوں بارہ تاریخ کو میری اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے جو مسئیبت ہے جو غم میری اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے بارہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہئے کہ بارہ تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم بارہ تاریخ کو غم بھول جائیں اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہئے تھا ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہئے تھا یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن سنتے جاؤ حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ہیمان کا جائزہ لیتے جاؤ ہاں ہاں اب سنیئے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا سب سے پہلے ابو بگر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد عمر فاروق نے عثمان غنی نے حضرت علی نے پھر صحابہ نے لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے پھر بعد میں بچوں نے اور سب سے لاشٹ میں عورتوں نے عورتوں کے بعد سب سے لاشٹ میں بچوں نے میرے بھائیوں لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے لوگ اس حجرے میں آتے تھے پڑھ کے نکل جاتے تھے پورا دن اسی میں گزر گیا پوری رات اسی میں گزر گئی کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے ہمی آئیشہ ہم رات میں پہنچے ہیں دور کے رہنے والے ہیں ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو کہنے لگے وہ صحابی آئے امی آئیشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ سے اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو چراغ جلا دو کچھ روشنی کر دو تو حضرت آئیشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیوں میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو میرے گھر کو اتنا زلیل کیوں کر رہے ہو مجھے اتنا رزوہ کیوں کر رہے ہو وہ صحابی نے کہا امی آئیشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امی آئیشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا پیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد الرسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں یہ اس گھر کا آل افسانیں تم نے بہت سنے ہوں گے آؤ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو اور کل چائے کی ہوتلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مول ویجر جیس نبی کو مانتا یا نہیں مانتا کہہ دینا بہت آسان ہے پھلا نہیں مانتا پھلا نہیں مانتا پھلا نہیں مانتا ہم مکہ کی بات کریں اور مدینہ کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں افسوس یہ ہے کہ تم اللہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا کل قیامت یہ دن تمہارا گریبان ہوگا ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوتلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں یہ نبی کی شان میں غستاقی کرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا آؤ میرے بھائیو آگے چلو چلو آگے حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی رماز پر لی جاتی ہے دفن کر دیا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد آہ پہلی آزان کا وقت ہوتا ہے حضرت بلال کو آباز دی جا رہی ہے آئین البلال بلال کائیں بلال خاموش کرے لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا آزان دو وقت ہو گیا ہے حضرت بلال نے منع کر دیا لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے آزان کے لیے مت کہو اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا حضرت بلال اس حد تک نبی اکرل کی جدائی میں اس حد تک اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بگل میں روزہ رسول کو نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے چلو ان کو کچھ مہینوں کے لئے باہر بھیج دیں چھے مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور چھے مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا چھے مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو مدینہ میں واپس آجا فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دھوڑا دیا اور چلنے لگے لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بولایا ہے مجھے میرے نبی نے بولایا ہے اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں چھہ مہینے کے بعد مدینے آئے مدینے میں پہنچ کر فوراں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی بہت ہتگیک تھی لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے بہر تھے بہر تھے پیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی نظر آسمان پہ ڈالی ہای اللہ نبی کا غم بھی بھولا نہیں تھا کیا ایک اور غم میری اوپر آ گیا فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی زمان سے نکلا کسی طرح خاموش ہوئے باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد آزان کا وقت ہو گئے لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری آزان نہیں سنی بلال آج آزان دے دو کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب آزان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ ادھر نبی کے نوا سے حسن آگئے ادھر حسین آگئے دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دوایا تم دونوں نبی اکرم کے نوا سے ہو میرے نانا نے کیا کہا تھا جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا اے بلال تمہیں آزان دے نہ پڑے گی آج یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے بلال رونے چیخ پڑے آئے حسن آئے حسین تمہاری زمان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تم میں کیسے توڑ سکتا ہوں میں آزان دوں گا حضور بنایا آزان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے وہی اوچائی ہے وہی مسجد نبوی کا مینہ رہا ہے وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر آزان کے کلمات بلند ہو رہے حضرت بلال کی آزان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی آزان سے پہلے ہی مسجد آباد خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی سارے لوگ مسجد میں بیٹے ہیں چھے مہینے پرانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آرہا ہے حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا قابع کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہی قیامت پر پہ کر دیا جیسے یہ جملے نکلیں لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے جیسے یہ جملے نکلیں ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑ جاتی ہے کہ آج بلال کی آزان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چل رہی تھیں لوگ دھلا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے اشہدوں اللہ الہ الا اللہ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہدوں اللہ الہ الا اللہ اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے گویا کے پرندے بھی حضرت بلال کی آزان سننے کے مشتاق ہوں درختوں کے پتوں کی جمبشیں بند تھیں شاید آج وہ بھی آزان سننا چاہتی ہے یہ ساری چیزیں بے قابو تھی اور کے چھتوں پہ چل کے بلال کی آزان سننا چاہ رہی ہیں درختوں کے پتے جمبش نہیں کر رہے ہیں چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی آزان سن رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو ہے نبی اکرم کا زمانہ یاد آرہا ہے ایک ایک صحابی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسووں نے مسجد نبی پر حجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو چٹائی کو بھگو دیا ہے پوری کی پوری چٹائی اتر ہو جاتی ہے حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جنابی محمد و رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کی آزان دو اور بلال انہیں دیکھ کر پوری آزان دیا کرتے تھے آز اس جگہ پر نبی اکرم کو گائے پایا آز اس جگہ پر محمد و رسول اللہ کو موجود نہ پایا پرزینٹ نہ پایا جیسے ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے لوگوں نے پانی کے چیٹے مارے بقیہ الفاظ دوسروں نے عدا کر دیئے ان پر چیٹے مارے گئے پانی کے چیٹے مارے گئے ہوش میں لائیا گیا اور کہا بلال میں لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد اب مجھ سے آزان کے لیے نہ کہا کرو میں محمد و رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا یہ اندازہ تھا ہمیں سوچنا چاہتے ہیں لیکن قبر ان کی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹینسز پر غور کیجئے بار بار نہیں دور آنگا ان کو بھی رخصت ہونا پا لیکن وہی چیز یاد کریے ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں یہ بہت اچھی چیزیں کہ اگر ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کی عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے لیکن جب قبر کی عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے اتنا روتے کیون کی دار ہی تر ہو جاتی پوچھائے عثمان جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کیا بات ہے فرمایا لوگو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے موسیقی